محکمہ پاپولیشن ویلفیر کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری سرد موسم کے باوجود ملازمین سڑکوں پر موجود ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات تصمیم اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک دھرنا جاری رہے گا ایپ کا ملازمین کا دھرنا ٹرافک کا دھرن تکتہ اعتجاز کے باعث سیکریٹیریر سے ملہکہ سڑکوں پر ٹرافک جیم مول روڈ کچہری روڈ سرکولر روڈ لور مول داتا دربار کے علاقوں میں ٹرافک کا شدید دباؤ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے پر مسافر عذیت کا شکار پی ایم ایس افسران کے تحفظات کا معاملہ سیول سرویس ری فارمز کے مطالق فیڈرل ٹاسک فورس میں پی ایم ایس افسران کو چامل کرنے کا فیصلہ آئی پی سی سی فارمولا سے مطالق سب کمیٹی تشکیل کمیٹی دس یوم میں سفارشات پر مبنی ریپورٹ دے گی پی ایم ایس افسران کے مطابق اجلاس نے ایڈیشنل سیف سیکریٹری کی سربراہی میں وفت نے مطالبات تصمیم کی احتجاج اور املاق کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف پولس کا گھیرہ تنگ امن و امان کی صورتحال کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے ایک ہزار چار سو اٹھاسی افراد کو گرفتار کیا گیا بے گناہ ثابت ہونے پر چھ سو انتالیس افراد رہا جبکہ آٹھ سو انچاس افراد ابھی تک پولس کی حراست میں ہیں آئی جی پنجاب کو ریپورٹ ارسال شہباز شریف کے داماد علی عمران کی مشکلات میں اضافہ فرنٹ مین اکرام نوید نے انچاس کروڑ بانمے لاکھ کی پلی بارگین کر لی پہلی قسط کی ادائیگی پر احتساب عدالت کا پنجاب انرجی ڈیویلیپمنٹ کورپریشن میں گرفتار ملزم اکرام نوید کو رہا کرنے کا حکم علی عمران پر اکرام نوید سے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام ہے داماد مشکل میں تو شہباز شریف بھی مشکل میں پابلک فنڈز رمضان شوگر ملز کو دینے کا الزام مجسٹریٹ نے سابق وزیراعلا کو آر نومبر کو طلب کر لیا گواہان کے بیانات شہباز شریف کے سامنے ریکارڈ ہوں گے نیب میں سوالات کے لیے بلاتے ہیں چائے بھی پلاتے ہیں پلی بارگین میں نیب کا کوئی شیر نہیں تمام پیسے عوام کو دیتے ہیں عوام جانچ پرطال کے بغیر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پشتاتے ہیں عوام اپنے پیسوں کی خود ہی حفاظت نہیں کریں تو نیب کہاں تک تحافظ کرے گا ستر فیصد ہاؤزنگ سکیم میں غیر قانونی ہیں دی جی نیب داہور شہداد سلیم کا تقریب سے خطاب ڈبل شاہ اور پاک عرب ہاؤزنگ سوسائیٹی کے متاثرین میں چاک تقسیم کیے شہر میں بڑی عمارتیں کیوں نہیں بن سکتی تیس اور چالیس منزلہ عمارتیں بنانے کا وقت آ گیا سینئر وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت اجلاس لڈی اے کو شہر کا ماسٹر پلین تیار کرنے کا حکم لاہور شہر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بائی لاز تشکیل دیے جائیں نئے بائی لاز کے لیے دوبائے اور دیگر عالمی شہروں سے رہنمائی لیں سینئر صوبائی وزیر کی ہدایات اے ایس پیز کی پوسٹنگ کے حوالے سے نئی پالیسی تیار آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا اے ایس پیز کو لاہور راولپنڈی فیصلہ بات سمیت دیگر بڑے شہروں میں پوسٹنگ نہیں دی جائے گی جبکہ پیٹرالنگ پولیس میں ڈیپورٹیشن پر آنے والے افسران کے لیے بھی قوانین تبدیل افسران کی تعلیم، عمر کا تائین اور دورانیاں بھی مقرر سب انسپیکٹر کی عمر پچ پنس سال اور اے ایس آئی کی عمر پچاس سال سے زائد نہیں ہوگی کسی بھی ماتحت افسر کا کم آز کم دو سال سے پہلے تبادلہ واپس نہیں کیا جائے گا کارکردگی دکھاؤ، ایس آئی چو لگ جاؤ ڈی آئی جی آپریشنز نے دابطے کے خلاف ہی سب انسپیکٹر کے لیے بڑا اعلان کر دیا اچھی کارکردگی پر سب انسپیکٹر بھی ایس آئی چو لگائے جا سکتے ہیں کرائم کنٹرول نہ کرنے والے انسپیکٹرز کو تبدیل کر دیا جائے گا منامہ کے علاقے میں سیورج کے کام کے دوران تین افراد مین ہول میں گر گئے ایک شخص ہلاک ریسکیو کی امدادی تیموں نے چھائے افراد کو زخمی حالت میں باہر نکال لیا دونوں زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا سبزہ زار میں نیم پاگل نوجوان کی ہلاکت پولس بیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے حقائق چھپانے لگی لوہکین کو مقتول امیر کے فوس مارٹم کی ریپورٹ فراہم نہ کی لوہکین انصاف ملنے کے منتظر پولس نے مقتول کے خلاف مقدمہ درج کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا ٹرافک اہل کار بن کر شہریوں سے پیسے بٹھورنے والا نو سرباز قہنہ سے گرفتار خود کو ٹرافک اہل کار بتا کر شہریوں سے پیسے ہتھیانے والا احمد رکشہ ڈرائیور نکلا پولس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا شہر میں بچوں کے اغوا کا سلسلہ نہ رکھ سکا راوی روڈ سے دھائی سالہ علی حیدر اغوا پولستہ حال بچے کو بازیاب نہ کرا سکی بچے کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول جبکہ تھانہ سندر کی حدود سے دو ماہ قبل لاپتہ ہونے والے چودہ سالہ کاشف جاوید کا بھی سراغ نہ مل سکا پولست لاپتہ لڑکے کو تلاش کرنے میں ناکا لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن زلائی ٹاس فورس اور لیسکو ٹیموں نے انکار روائی کرتے ہوئے سگیاں اور ساندھا کے علاقے میں تین کارخانوں سے بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑ لی کارخانوں کے کنیکشن منقطع کر کے میٹر قبضے میں لے لیے گئے لیسکو حکام کی جانت سے بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں بھی دے دی گئیں خاجہ ساد رفیق کی خالی کردہ صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی ایک سو اٹھ سٹھ پر زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری امید بات دس نومبر شام پانچ بجے تک کاغذات نمزدگی جمع کروا سکیں گے پولنگ تیرہ دسمبر کو ہوگی ووٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے اکتیس دسمبر آخری تاریخ مقرر الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے فارم اکیس دلائی دفتر الیکشن کمیشنر میں جمع کر آیا جا سکتا ہے سو روزہ پلان کے تحت محکموں کو دیئے گئے ٹارگٹ کو جلد پورا کریں گے تبدیلی یہ ہے کہ نمائندے عوام کے پاس جا کر مسائل سن رہے ہیں اب لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے صبح وزید سنت و تیجارت نیا اسلام اکبال کی سبزازار کے علاقے شہفری چوک میں کھلی کے چہری شہریوں کے مسائل سنیں پنجاب کے تعلیمی بورڈ میں اہم تبدیلی صبح کے ساتھ کمیشنر سے تعلیمی بورڈ کے چیرمن کا چارج واپس لے لیا گیا مختلف سرکاری کالجز کے پرنسیپل حضرات کو چیرمن کالج تفویز فیصلہ باد گجناوالا راولپنڈی سرگودہ ساہیوال بہاولپور تعلیمی بورڈ شامل تعلیم دہشتگردی بے روزگاری کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی یونیک گروپ آف انسیوشن کے زیر احتمام ڈیام فانڈریزنگ سے متعلق تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت تھل ڈیزٹ ریلی کی تیاریاں ایک سو ستر کلومیٹر فاصلے پر مہیت تین روزہ ڈیزٹ ریلی سولہ نویمبر کو شروع ہوگی ریلی میں چار خواتین ڈرائیورز اور ستر سے زائد مرد ڈرائیورز حصہ لیں گے سبائی وزید سیاہت یاسر ہمائیوں کی پریس کانفرنس کہتے ہیں حکومتوریزم کو مضبوط کر رہی ہے حضرت نی امیر کا تین سو پیچارموہ عرص دربار کو غسل دے کر تقریب کا آغاز کیا گیا وزیر مذہبی امور سابزادہ سید سعید الحسن شاہ کی خصوصی شرکت چیرمن مذہبی امور کمیٹی جیسٹس ریٹائر محمد اکرم اور مفتی اقبال خرل بھی شریف ہوئے ڈی ای او سپیشل ایڈوکیشن شہزاد حارون کی زیر صدارہ سپیشل ایڈوکیشن سپورٹ سیل اور مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس سپیشل ایڈوکیشن یوٹ فیسٹیول دو ہزار اٹھارہ کے پروگرام کو حتم ہی شکل دے دی گئی اور الہمراہ آرٹس گیلوی میں نقش سکول آف آرٹس کے زیر احتمام سالانہ پینٹنگز کی نمائش تین سو سے زائد پینٹنگز رکھی گئی سابق ایڈیسنل آئی جی سر مسائید کارٹونیس جاوید اقبال پرنسپل سکول آف روزہ سرمت کی شرکت طلبہ کی صلاحیتوں کو سراہا